چاہوں گا کہ ان کو پولیس سے علیدہ رکھا جائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو پولیس پر بدرما داگ ہیں اس وقت ونڈو میں موجود صاحب 125 سیسی موٹر سائیکل پر سوار ہے اور جناب پور پوائنٹس مشہور ہوتل جو کہ ہے اس کی پاکنگ سے شراب کا شاپر پکڑنے کے بعد نکلنے لگے ہیں یہ صاحب مسلمان ہے اور ان صاحب کے پاس کوئی پربٹ موجود نہیں ہے شراب کنزیوم کرنے کا نہ ہی یہ فورنر ہیں اور نہ ہی یہ غیر مسلم ہیں یعنی یہ تمام چیزیں ان بڑے ہوتلوں کے کام اور شراب کی ترسیل کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوالیاں نشان بننے جا رہے ہیں اور اس سے بھی آگے محکمہ پولیس جس کے بیلٹ کے ساتھ پسٹل لگا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہوا کرتی ہے اور اس کو کنٹرول دیا جاتا ہے کھولی چلانے کا جان بچانے کے ساتھ ساتھ جان لینے کا اور آپ نے متعدد بار ان صاحب جیسے مختلف لوگوں کو دیکھا ہوگا جو تھانوں میں اور تھانوں کے باہر چھترال عام آتمیوں کی کرتے نہیں تھکتے جو کہ غیر قانونی ہیں ان لوگوں کو عام معاشرے میں لے آیا جائے تو قطعی یا ایسے رویے نہیں رکھیں گے وجہ کیا ہوتی ہے تو بدقسمتی کے ساتھ دماغ خمار میں ہوتا ہے اور تمام انتظامات ریاست کے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے ملتے ہیں انہی ساتھ ملتے ہیں انہی ساتھ ملتے ہیں انہی ساتھ انہی ساتھ ملتے ہیں انہی ساتھ انہی ساتھ انہی ساتھ شراب لے کے جا رہے تھے یہ میری نہیں ہے بھائی آپ کی ریکارڈیڈ ہے جہاں سے آپ نے لیے ریکارڈیڈ ہے ابھی آپ نے نیچے پھنکی ہے ریکارڈیڈ ہے نیچے اٹھارو اس کو ادھر لے کے آؤ ریکارڈیڈ ہے میرے پاس میرے پاس ریکارڈیڈ ہے نہیں اٹھاریں موسے نہیں نیلوئیڈر مجھے دے دو ناظرین یہ پنیاب پولیس ہے جی اور شراب لے کر ساپ جا رہے ہیں ریکارڈیڈ ہے میرے نہیں ہے ہم بھاگ رہے ہیں میری نہیں ہے بھانی نہیں ہے بھانی نہیں ہے آپ بھاگیں گے بھانی ہڑے ہیں اور بھانی آج پہلی دفاہ پولیس کو دیکھ رہے ہیں اوہر ہیں میری نہیں ہے بھانی شکر موسیقی 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 پنجاب پولیس جس کا کام تحفظ دینا ہے حفاظت کر رہے ہیں عام شہریوں کی عام پاکستانیوں کی ان لوگوں کی جن کے ٹیکسز کے پیسے کے ساتھ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں روزانہ پنجاب پولیس اپنی کاروائی اور کارکردگی دکھانے کے لیے شراب پکڑتی ہے اور ان کے آگے لگتے وہ شراب فروش نوصر باز چور جکیت بھاگا کرتے ہیں لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیشہ پولیس کے آگے لوگ نہیں بھاگتے ہمیشہ چور بھاگتا ہے اس کے آگے جس نے چوری پکڑ لی ہو یہ موٹسائکل تھی جناب ان صاحب کی بغیر نمبر پلیٹ ون ٹو فائی موٹسائکل اس سے پہلے بھی اسی مقام پر ہم نے ایک اور شراب لے جانے والے صاحب کو بھی پکڑا تھا اس سے پہلے ہم نے امبیسیڈر کے باہر بھی لوگ پکڑے پرابلم کی ہے کہ ہمیشہ وہ گاڑی استعمال کی جاتی ہے جس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا کوئی نمبر پلیٹ موجود نہیں ہے جی تاکہ ریکارڈ میں نہ آئے اور چلان نہ ہو سکیں آگے کی نمبر پلیٹ میں آپ کو پڑھتے سنا دیتا ہوں LEW 6215 پنجاب پولیس ہم اس شرابی اہلکار کو شراب کی بوتل کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ چکے تھے لیکن بار بار سوال کرنے کے باوجود اس شخص نے ہمیں اپنا نام یعنی تارک نہیں دیا تھا ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا چہرہ ضرور دکھایا جائے لیکن اس کی کوششوں کے بعد ہم نے بھی یہ گمان کیا کہ شاید یہ شخص کل توبہ کر لے معافی مانگ لے اور کس کا چہرہ نہ دکھانا ہی بہتر ہو لیکن ہم گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ یہ صاحب واپس آنٹ ٹپکے اور خرافات پر مبنی عجیب و غریب گفتگو کرنے لگے اس وقت ٹیم لہور پوچھتا ہے اپنا سابان آل موسٹ پیکٹ کرنے بوری طور پر کیمرے خاموشی کے ساتھ نکالے گئے اور ان کی خرافات پر مبنی گفتگو کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ریکارڈ ہو سکا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ شخص جانے نہ پائے موسیقی پھر اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ خودا ہے نا میرے نہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں میرے بات خون لیتا سنائے سنائے آپ دلکے جا کیے سن میری بات نہیں سرسطر آپ کو بارا جاؤں گا میں نے آپ ملاتا آپ چلے جائیں آپ نہیں لے گئے نہیں سر آپ کی آپ واپس آگئے آپ کو گزارش کیے سن ہاتھ چھوڑے 1-5 ہے آپ کو نہیں جانے نہیں جانے 1-5 ہے 1-5 ہے بھائی آپ شراف کیوں لے جا رہے ہو کس کے لئے تھی آپ خود پیتے ہیں کس کے لئے نہیں کس کے لئے نہیں کس کے لئے نہیں بھائی آپ جواب دینے کے پابا دیں میں نے آپ کو بالا نہیں آپ اپنا نام بتاؤیں نہ اپنا نام اچھے سے بات کروں کہ میں اچھے سے بات آپ شراب لے کے جا رہے تھے نہیں لے کے جا رہے تھے میں نے چین کیا نہ کر رہا ہے سا رہے میں نے زلیل نہ کر رہا ہے کیوں باز رہے ہیں میں سے رہے ہیں باز رہے ہیں وہ میں کی گرا میں بار رہا ہے میں کیریب آدمی ہے اپنا نام بتائیں نام کے نام کے ہے بھائی یار یہ یونیفورم میرا بھائی اس کو کیوں بیزت کر رہے ہو پولیس کو کیوں خواہر کر رہے ہو پولیس کو کیوں خواہر کر رہے ہو سر کچھ بھی نہیں ہے ایسے نہیں جانے دوں گا میں نے آپ کا تک چلے جاؤ آپ نے واپس آکے غلط بات کی میں نے آپ کا چلے جاؤ آپ پھر واپس آئے ہو میرے پاس یعنی آپ مجھے لالش دے رہے ہو نہیں سر میں نے لالش دے میں نے کتا ہی آپ کو نہیں معاف کر اللہ کی قسم نہیں لالی دیا نہیں اللہ کی قسم نہیں لالی دیا نام بتائیں سر ایک سکتے بھی جو دور اپنا نام بتائیں باتمیز ہی نہیں باتمیز ہی نہیں سر نہیں آپ کسی کیمرے کو نہیں رکھیں گے اپنا نام بتائیں یہ لار رنگ روڈ پولیس کی جاکٹی نور پہنی ہم آپ سے کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے میرے بھائی سر اللہ کی قسم آپ کو لالش دی دیا سمجھے سمجھے آپ شراب لے کے آئے شراب لے کر آئے نہیں نہیں لے کے آئے ابھی فوٹیج دکھاؤں ابھی دکھاؤں کیمرہ ایک رول کرو جس میں مجھے باپو بندہ شراب دے کے جاہرہے ہیں itives ہو گیا پیچھے دکھاؤں بھائی ہم کوئی کام بھی بغیر ایویڈنس کے نہیں کرنے دیکھ لے نہیں آپ دیکھ لے آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نام خواب نام اور ڈیزکلی سر مافی بیک لو نام اور ڈیزکلی نام اور ڈیزکلی نام اور ڈیزکلی نام اور ڈیزکلی سر مافی ہو سکتی سر یہ در ان کا گھر سر مافی بیک لو میری گاہ چھن لو نظیم نے آج ایک چیز آپ کو بتاؤں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس پر رحم آ رہا ہے میں قطعی یہ حرکت نہیں کرنا چاہتا لیکن پولیس کے تھانوں میں میرے عام آدمی کے ساتھ یہی ہوگا ہے وہ بھی معافیاں مانگتے ہیں وہ بھی پیروں میں بیٹھتے ہیں وہ بھی بیبتہ کرتے ہیں وہ بھی لوگوں سے سفارشیں کرواتے ہیں لیکن خدا کی قسم رحم نہیں آتا رحم نہیں آتا اپنا نام بتاؤ تنویر احمد تنویر احمد نام بتایا ہے جی لیکن یہ جھوٹ ہے پرے دیکھ سکتے ہیں پولیس یہاں پر بھی موجود ہے لیکن کیونکہ پولیس کا معاملہ ہے یہ تبدیلی ہے یہ وہ نظام ہے جس کو بدلنے کے لیے شاید عمران خان صاحب بہت میند کرنی پڑے گی بیروکریسی کو اٹھانے سے بیروکریسی کی خامیوں پر مٹی ڈالنے سے کام نہیں چلے گا ویلنٹائنز کی تیاریاں تھی جب یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہور میں کس طریقے سے پولیس اہلکار سرعام دن دہاڑے شراب سروردی کی اکھڑ میں لے کے جاتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے صاحب بھی دکھایا جن کی وجہ سے یہ زخم بھی آیا لیکن باز نہیں آئے گا مجھے پتہ ہے کہ یہ شو اسی طرح پرانا ہو جائے گا پولیس افسران اور پولیس کے عالی عدداران اس شو کو یونی فارم کی تضحیق کہیں گے لیکن خدا کی قسم یہ تضحیق نہیں ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کا گریبان پکڑا جائے گا